ایران ہے مسلم اممہ برادر اسلامک کنٹری اس نے انڈیا کے لیے تو ویزا فری کر دیا لیکن پاکستان کے لیے ویزا فری نہیں کیا آج تک ڈیجیٹل بریکنگ میں اس وقت کی بڑی خبار اسلامک دیش ایران نے بھارتیوں کو دیا بڑا تحفہ اس کے ثہد اس نے بھارتیوں کو بڑا تحفہ دیا اب بینہ ویزا کے گھوم سکیں گے ایران نے ویب آف کر دی ہے جی ویزا ریکوائرمنٹ فور انڈیا بلکل آپ نے صحیح سنا جی ایران کا ویزا لینے کے لیے تمام انڈینز کو اب کسی بھی ریکوائرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے پہلے تو ہم نے سنا کہ سری لنکا نے تھائیلینڈ نے ملیشیا نے انڈوریشیا نے ویزا فری انٹری دی دیا لیکن اب ایران نے آپ کی جو ایکسس ہے وہ بڑی میٹر کر دی ہے ایران نے 33 ممالک کے لیے جو ویزا ریکوائرمنٹ ہے وہ سکرپ کر دی ہیں انکلیوڈنگ انڈیا تو اب یہ دیکھ لیں کہ ہم کہہ رہے تھے بھئی سعودی اریویا جو ہے ہمارا بھائی کنٹری ہے ہمارا برادر کنٹری ہے تو دیکھ لیں ہم ایک سو پچیس دن پر انڈیا ان کو فورٹی ایٹ آرز میں ویزا مل رہا ہے پاکستان کو سٹل ویزا کی ضرورت ہے اور رسٹرکشنز بھی ہیں پاکستانیوں کے لیے ان کو ویزا جلدی نہیں دیے جائیں گے اگر آپ نے انڈیا کو یہ سٹیٹس دیا ویزا فری تو پاکستان کو تو آٹوماتکلی یہ ملنا چاہیے پاکستان کے بات کرے ہر پاکستانی مل چھوڑ کر باہر جانا چاہتا ہے اچھا کمانا چاہتا ہے لیکن ہمارے لیے ویزا ریکوائرمنٹ بہت زیادہ تف ہو گئے پاکستان نیبرنگ کنٹری ہے ہماری بائی لیٹرل کو پانچ ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے دو ارب ڈالر فارمل ہے تین ارب ڈالر بارڈر ٹریڈ اور اس طرح کی چیزیں ہیں پاکستان کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں ایران نے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ڈانٹ ٹرس یو اینیمور زیرو زیرو ریلیشنشپ ہی دیم اب بھارت کے ساتھ دیکھ لیں ان کی ان کا ریلیشنشپ اس طریقے سے ہیں انہوں نے ہمارے دشمن ملک کو ویزا فری کر دیا ہے تو نائنٹین سکری فائی میں بھی انہوں نے انہی کا ساتھ دیا تھا اس کو میں دو چار چیزوں میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کروں گا یا تو ایک ایڈیا کی اکانومی ہے ایران نے انڈینز کے لیے ویزا فری اینٹری کر دیا ہے کیا کہیں گے اس خبر کو سننے کے بعد آپ میرے خیال میں تو یہ ایک شوق خبر ہے کہ مسلم کنٹری ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے نیبر بھی ہیں تو انہوں نے ہمارے دشمن ملک کو ویزا فری کر دیا ہے تو نائنٹین سکری فائی میں بھی انہوں نے انہی کا ساتھ دیا تھا تو میں تو یہ کہوں گا شیم فل شیم فل کیوں دیکھیں مسلم کنٹری ہے نیبر ہمارے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں چھوڑ کے وہ اس صرف جا رہے ہیں تو اسی طرح نہیں کہیں گے بھائی بھائی ہیں نا مسلمان بھائی بھائی ہوتے ہیں تو کنٹری بھی ہمارے ساتھ ہے ان کی صرحد بھی مارے ساتھ ہے جب ان کے اوپر کبھی بھی کوئی میجر مسئلہ بنتا ہے تو ہمیشہ پاکستانی ساتھ دیتا ہے لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ان کا جھکاؤ انڈیا کوئی طرف ہے سر سعودی عربیا نے بھی کہا ہے کہ انڈینز کو 48 گھنٹوں کے اندر اندر ویزاز جاری کیے جبکہ پاکستانیوں کو 125 دن کے اندر ویزاز دیا جائے گا تو سعودی عربیا کے حوالے سے کیا کہیں گے وہ بھی ایک اسلامی کنٹری ہے لیکن اس کا جھکاؤ بھی انڈیا کی طرف ہے نہیں دیکھیں یہ جب سے ان کی جو حکومت سعودیہ کی جب چینج ہوئی ہے نا ان کے جو خاندانی والی آہت تھے جب وہ چینج ہوئی ہے نئی جو جنریشن آئی ہے تو ان کے آنے کے ویسے دیکھ لیں وہاں پر سعودی عرب میں قضبی آپ نے نہیں سنا کہ وہاں پر کلاب کھلے ہوں گے وہ بھی کھلے ہیں اور انڈیا نے کھلے ہیں تمام کنٹریز آج کے دور میں اپنا اپنا مفاد دیکھتی ہیں تو ایران بھی اپنا مفاد دیکھ رہا اور سعودی عربیا بھی اپنا مفاد دیکھ رہا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ایران نے ایسا کیوں کیا کہ انڈینز آئیں گے تو دیفنیٹل ٹوریزم بڑھے گا ان کے بزنس بڑھیں گے انڈیا انویسٹمنٹ بھی ان کے ملک میں کرے گا تو شاید اسی لیے یہ آپ کہہ سکتے ہیں داہر ہے وہ ٹوریزم کے لیے اور اپنی فنانشل اس کو اچھا کرنے کے لیے انہوں نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے یہ میں مان سکتا ہوں کہ یہ ان کی کوشش ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنی دوستی بنائیں وہاں پر ٹوریزم کریں جس سے ان کو فنانشل پرابلم جو ان کی سیٹل ہو جائے میڈم خارجہ پولیسی جو ہمارے پاکستان اور ایران کے ریلیشن ہے عوام دونوں ملکوں کی چاہتی ہے کہ ریلیشن اچھے ہوں لیکن تو بھارت حالانکہ غیر مسلم ہے اس کو وہ ساری فسیلٹیٹ کر رہا ہے کیوں کیا وجہ ہے کہ ہم مسلم جو ممالک ہیں جو برادر ہیں ایک دوسرے کے قریب ترین جو ہمارا شروع سے دن سے ہمارا مذہبی بھی ریلیشن ہے اور سکافتی بھی ریلیشن ہے اور ہماری ساری ہسٹری بھی ملتی ہے کہ ہمیں وہ پیورٹی نہیں دے رہا نہیں دے رہا وہ تو ہم سے امین را تو وہ سستی گیس دینا چاہتا ہے ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرنا ہی نہیں چاہتا ایران تو کرنا چاہتا ہے لیکن ہمارے جو پولٹیشن ہیں ہمارے ساتھ وہ معاہدے نہیں چاہتے اس لیے کہ ہم نے ان کو فری اینڈ نہیں دیا ہم نے ان کو اپنا نہیں سمجھا اگر ان کو اپنا سمجھیں تو وہ سب تاون کرنے کے لیے تیار ہیں کیا اختلافات ہیں ایک تو مذہبی اختلافات ہیں ارے خود سکتا اور سپر میسی جو مین جو ہے وہ امریکن لوبی ہے اس میں اسرائیل آ جاتا ہے اور امریکہ آ جاتا ہے وہ دونوں ایک سائٹ پہ ہیں اور جو اسلامیک بلوگ ہے وہ یہ اسی وجہ سے ان کے انٹی جانا چاہتے ہیں تو ہم تو آپ کو بتا ہے جو سانس بھی لیتے ہیں یا چھینک بھی مارتے ہیں امریکہ کو دیکھ کے مارتی ہے ایران کی طرف سے ویو اف ہو گئی ہیں ویزا ریکوائرمنٹ 33 کنٹریز کے لیے اس میں ہمارا پڑوسی انڈیا بھی شامل ہے لیکن جب ہم لسٹ دیکھ رہے تھے اس لسٹ کے اندر پاکستان کا نام موجود نہیں ہے کیوں تو جس طرح ابھی ایران نے جو کیا وہ بقایا ملکوں کے لیے کر دیا لیکن ہمارے پاکستان کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں رکھا کسی ملک میں بھی تو ایڈیا کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے باوجود ہمیں نہیں سپورٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے ہمارے ملک اس وقت کافی ٹف حالاتوں سے گزر ہے ہمارے پاس بہت زیادہ نوجوان ہیں پڑے لکھے نوجوان ہیں لیکن نہیں جی جی سب پڑے اور پٹرول کا بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک بندہ کس طرح پٹرول ڈالوائے اور کس طرح اپنی بائیک لے بہت مشکل اللہ آتے ہیں تو یہی بس گورنمنٹ سے اپیل ہے ہماری کہ وہ ہمارے لیے کچھ اس طرح کا انتظام کریں کہ ہمیں کوئی فری ویزے وغیرے دیے جائیں تا کہ ہم آسانی سے باہر جا سکیں بہت اچھی آپ نے بات کی اپیل بھی آپ نے بڑی اچھی کی کہ ویزا چلے ہمیں افری کا دے ٹکٹ تو ہر بندہ آرینج کریں جی جی چلو ٹکٹ بندہ کر لیتا ہے اگر گلف کنٹریز کی بات کریں دبائی کی بات کریں تو وہ بھی دیکھ لیں انہوں نے انڈیا کے لیے اون سپورٹ میں تا ائرپورٹ پہ جا کے جو ہے آپ کو ٹکٹ کے اوپر جو ہے نے ویزا لگا دیتے ہیں لیکن پاکستانیوں کے لیے اتنی سخت ریکوارمنٹ ہے کہ آپ کے بینک میں اتنے درم ہونے چاہیے آپ نے اتنے سال ٹیکس پہ کرنا چاہیے آپ کی یہ کلیریفیکیشن ہونے چاہیے وہ کلیریفیکیشن ہونے چاہیے ایسا لگ رہے کہ دنیا ہمیں انٹر ہونے ہی نہیں دے رہی جی جی بلکل یہی بات ہے میں خود ابھی سعودی عرب سے بھی واپس آئے ہوں تو وہاں پہ بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانیوں کی اس طرح کی کوئی عزت نہیں ہے کیونکہ انڈیا کے جو بھی بندے آپ دیکھیں اچھی فیلڈ پہ لگے ہوئے پاکستانی کوئی ڈرائیور ہے کوئی چھوٹے چھوٹے کاموں پہ لگے ہوئے تو میرے ساتھ بھی اسی طرح گیا تھا باہر کوئی اس طرح کا مجھے محول نہیں واپس ہوا تو میں دو مہینے میں واپس آ گیا تو جانے کے لیے بھی میں نے دو مہینے کا پراسس لگایا ہے اس میں کبھی بولتے ہیں کہ پروٹیکٹر کروانا ہے اس کی ڈیٹ ہو جاتی ہے فنگر کے لیے اللہ دہ ڈیٹ ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے بس یہی اپیل ہو سکتی ہے کہ ہم غریب بھی ہیں تو ہمیں یہ والی لازمی سولت دی جائے آپ نے چلے آپ سے کچھ سعودی عرب کے حالات پوچھتے ہیں آپ ابھی ابھی آئے ہیں آپ نے کہا میں نے وہاں پر بہت سے انڈینز بھی دیکھے ہیں نو ڈاؤٹ سعودی عرب میں بہت سے ہیں ان کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں عربی اور پاکستانیوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں اور خاص کر جس طرح ہم ادھر سے ہم گئے ائرپورٹ پہ تو خاص کر ہم دو پاکستانی میرا بھائی بھی ساتھ تھا اور کسی کو وہاں پہ پولیوں کے قطرے نہیں پلائے گے تو ہمیں خاص کر پلائے گے جس طرح ہمیں کوئی اللہ دہ ملک سے ہم آئے یا کئی جنگل سے نکل گئے پولیوں کے قطرے تو پانچ سال سے کم عمر کے آپ کی جو ایکسس ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے ایران نے 33 ممالک کے لیے جو ویزا ریکوائرمنٹ ہے وہ سکرپ کر دی ہیں انکلیوڈنگ انڈیا ٹھیک ہے جی اگر آپ نے انڈیا کو یہ سٹیٹس دیا ویزا فری تو پاکستان کو تو آٹوماتکلی یہ ملنا چاہیے اب دیکھیں نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہم نے افغانس ساڑھے مقدر چیک کرو افغانی فری پھیر دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اجھر فری گھوم رہے ہیں یاسیاں موجیں چال رہی ہیں ان کی ٹھیک ہے وہ پاکستان کے کچھ سمجھتے نہیں ہیں بورڈر کو وہ بورڈر کو کچھ سمجھتے نہیں ہوگا یہ کہ فضول بورڈر ہے جب مرضی چلے جو جاؤ جا کے سیکیورٹی لاو انفورٹسمنٹ کو پیسے دے ہو تھے پولیس آل انگول لیویز شیویز کو اور پاکستان اور ہم چائنہ بورڈر ہمیں چائنہ کے ویزے کی ٹینشن رہتی ہے میں نے دیکھا ہے پاکستانی لمی لمی لینا لگی انہیں چائنیز ہم ایسی کے باہر انڈیا تو ویزے نہیں لبدا پاہ میں جو مرضی ہو جائے انڈیانز ہوئے ہیں وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہو گیا گین کے ویزے دینے گین کے ایک دو تین پانچ تاس پندرہ اٹھارہ بس بس ایسے سال انہیں اٹھارہ ہی دینے اس سے زیادہ ہی جاتی ہے لیکن پوائنٹ اس کے بس ریلیجس ٹوریزم تھوڑا بڑا میڈیکل اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایران نے بھی بند کی ہے چین نے بھی بند کی ہے ہمیں تو یہ چیزیں کھول دینی چاہیے اگر اگر ایرانی ایرانیانز کن اوپن اپ ایوریتھنگ ایرانیز ایران میں انفلیشن بہت زیادہ ہے ایران میں بہت سارے مسئلے ہیں اس حوالے سے لیکن ایران انفرسٹرکچر کے حوالے سے دیکھ لیں صفائی ستھرائی ہر پاکستانی جو ہماری فیملی میں سے بہت سلوگ اور لوگوں نے کزنس نہیں کسی دوستوں نے ٹرائول کیا ہمیں تو پہلے سب سے جانا پہلے جانا ہی نیبرنگ کنٹریز میں جانا شہی ہم پہلے امریکہ اور کینیڈا جاتے ہیں بعد میں نیبر میں بادوں لاب نے جب ہمارے ان ملکوں کے پاسپورٹ یورپ امریکہ کے پاسپورٹ ہوتے ہیں بعد میں ہم انڈیا پاکستان آتے ہیں ایران نے 33 ممالک کو ویزا فری اینٹری دی ہے جس میں تار سب جی سی سی ممالک ہیں سعودی عرب جن کے ساتھ ان کے دہائیوں کے مسئلے رہے ہیں سینٹرل ایشیا کے لیٹن امریکہ کے بہت سارے اور ملکوں کے انڈیا کو بھی ویزا فری اینٹری دے دی ہے آن ارائیول آپ کو ویزا ملے گا تار سب پاکستان نیبرنگ کنٹری ہے ہماری بائی لیٹرل کو پانچ عرب ڈالر کی ٹریڈ ہے دو عرب ڈالر فارمل ہے تین عرب ڈالر وہ سمجھ دیا انویسٹ کر سکتے ہیں یہ ایک میری نظر میں تو ڈیپلوماتک سیٹ بیک ہے پاک ایران تعلقات میں آپ اس کو تار سب کیسے دیکھیں گے چیما صاحب میں اس کو آپ کی فارن پالیسی اور فارن افیر آپ کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی فلیور سمجھتا ہوں میرے خیال میں کیونکہ دیکھیں جو میرے خیال میں ایران پچھلے دو سال میں بڑا خوش بھی اس معاملے میں کیونکہ سنکشن ان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو تھا یہاں پہ امریکہ میں لوگ بریک کرتے تھے کہ دیکھیں ہم نے ایران کو کس طرح کر دیا ہے کس طرح ہم نے ان کو مفلوج کر دیا ہے اب امریکہ چائنہ بار بار چائنہ پھر ابھی رشیہ اور جو آپ نے خاص کر بتایا ہے کہ یہ بھی ایک ایسی ڈیپلومیٹک سکسس جو تیس ممالک کے ساتھ انہوں نے ریچ آؤٹ کیا ہے بگ سکسس اور اس سے پہلے جو ریسی صاحب ہے ریسی